یہ ندیم صاحب کی ایم ٹیک ایم ٹیک یہ ہے جی ندیم صاحب کا نمبر یہ ہے ایم ٹیک یہ ہے ندیم صاحب ہول سیل کا ان کا کپڑو کا کام ہے اور بڑی دور دور تک ان کا نام ہے ابھی اپنے بارے میں بتائیں گے کیا ان کی خاص باتیں ہیں یہ آگے جی ندیم صاحب کے پاس یہ ندیم صاحب کی دکان ہے اور یہ ان کا کارڈ ہے یہ دیکھ یہ کارڈ پہ سکرین پہ رکھے تو رکھ نہیں پارا پہلے بیچے رکھ کے لے لیتے ہیں اب رکھ رہا بھئی ہے یہ کارڈ ہے ندیم صاحب کا اور یہ ان کی ہول سیل کی دکان ہے تو تو ندیم صاحب کیا اسپیشل ایپ کی دکان میں دیکھیں اسپیشل کی بات یہ ہے ہر چیز اسپیشل ہے مہنگائی کی اس دور میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ جو لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں سستہ کپڑا خریدنے کے لیے پریشان ہیں مہنگا سمجھ کے خرید نہیں پاتے تو ہم چاہتے ہیں ان تک سستہ اور اچھا اور ٹکاو کپڑا پہنچے جیسے کہ یہ آئیٹم ہے ہماری روپٹہ ورک یہ ہے یہ روپٹہ ورک ہے یہ آنند میل کا مال ہے اور اس میں روپٹے میں پورا ورک ہے اور مہتر اس کی قیمت ہے دو سو دس روپے دو سو دس کا ایک تو کتنے لینے ہوں گے یہ یہ کم سنم چار پیس چار پیس لینے ہوں گے اچھا یہ ہوگا اور جیسے یہ چندری ہے وہ خریدتے ہیں اس کو پانچ سو میں چھ سو میں ہمارا یہ لکشے ہے کہ لوگوں تک یہ کھول دو نا دو سو دس تک کھوچے اچھا یہ روپٹہ ورک ہے تو جو لوگ شادی کے لیے لینے دینے میں لینے چاہے ہیں آپ کے پاس سستہ اور اچھا دونوں مل جائے ہیں بہت فائدہ ہے ان کو لینے کے لیے یہ اس کی چندی ہے یہ چندی ہے کوئی بھی اس کو دو سو دس میں نہیں دے سکتا اچھا گارنٹی آپ کی ری ری گوڈ اچھا اور کوئی بات ہاں ندین سا یہ کیا ہے کیا کپڑا ہے یہ کیا کپڑا پی سی کپڑا ہے پی سی کپڑا اچھا اور میں ورک ہے اور روپٹہ دیکھو کتنا ہے بھی ہے اچھا اس کی قیمت مات دو سو دس روپے دو سو دس روپے ارے واہ اونلی ٹو ٹائنس اگر ہی آپ لیٹیل دکان سے خریدو اچھا تو یہ کم سے کم ہم اس کی قیمت چار سو ساڑھے تین سو چار سو روپے ہیں ارے واہ یہ تو شادی کرنے والوں کو بہت آشانی ہو جائے گی آپ کے بعد دو چار شادی کے لیے پار ٹی ویئر سوٹ وہ سب ہمارے فاس ہیں اچھا بیلی گوڈ تو وہ بھی ہول سیل میں ہے یا کے لئے کے لئے ہیں یہ سب سا ٹی ویئر ہیں آپ اگر ہیٹیل دکان سے اس کو خریدنا چاہو ہاں ارے واہ ہم سے کم ہزار سے بارہ سو روپے تک اس کی لٹکن کی چننی ہے ارے واہ کیا بتا ہے آپ نے اس کے دام مات رو پان سو پچاس اور اگر آپ یہ شادی پارٹی کے لئے لیتے ہیں تو اس کی قیمت کم سے کم ریٹیل شوروم پہ ایک ہزار سے بارہ سو روپے ہو ارے واہ واقعی یہ تو بڑا شاندار لگ رہا ہوئی ندیم صاحب آپ کے کیا دکھا رہے ہیں دیکھئے ایک چیز یہ ہے اس کو بینگلوری کہتا ہے اچھا ہے اس کا روپٹہ نیٹ کا آتا ہے نیٹ روپٹہ ہے بینگلوری پرنٹ ہے اس کی قیمت ہے مات رو دو سو پچیس روپے دو سو پچیس ارے واہ دو سو پچیس ارے واہ ایٹم ایسی آپ اس کو پارٹی میں بھی یوز کر سکتا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ دو سو پچیس میں دو پٹہ ہونا چاہیے نیٹ روپٹہ ہے دو سو پچیس میں آپ کیا رہے ہیں پورا اچھا لوگ یہ چاہتے ہیں کم رینج میں پارٹی ویر ایٹم ہوں ہم کے لئے بہت اچھی چیز ہے بہت خوب تو نبیم صاحب اگلی چیز کیا دکھا رہے ہیں یہ یہ ہے ہینڈ ورک میں یہ آپ کی آئیٹم ہے ہینڈ ورک میں پورا گلہ بنا ہوا ہے اس میں ہینڈ ورک ہے اور اس میں بٹر کی چھلنی آئے گی اس کی قیمت مات رو تین سو روپے ہے تین سو روپے اس کو آپ شادی پارٹی میں بھی یوز کر سکتے ہو اچھا یہ اس کا ہینڈ ورک ہے ہینڈ ورک یہ کیا ہوتی لگ رہے ہیں یہ سب ہینڈ ورک آئے گا تو ایک بار ہوتا دیں کیا دام بتائیں اس کے ماتر تین سو روپے یعنی چار سوٹ لینے پڑھیں گے آپ سے کم سے کم چار تو لینے ہی پڑھیں گے چار لینے پڑھیں گے تو آپ کا واٹسپ نمبر کیا ہے واٹسپ نمبر ہے نائن جیرو اور فائف سکس جیرو تو نرین صاحب یہ کیا چیز ہے یہ دیکھیں سورت کی آئیٹم ہے سورت کی اس کے ماتر ماتر دو سو پچیس روپے دو سو پچیس روپے اس کے روپٹے کا آپ دیکھیں گے پورا ورک روپٹہ دو سو پچیس میں دو سو پچیس میں دو سو پچیس میں بہت خوب بہت خوب دو سو پچیس میں چار سو پچیس میں اچھا نرین صاحب آپ کے پاس سستہ کیا ہے دوسری دکانوں پر سو روپے نبی روپے سو سو روپے کی چیزیں ہی ملنے آپ کے پاس بھی تو ہوگی کوئی سو 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 نبی روپے یہ سب دھوکہ ہے ہمارے پاس سب سے سستی چیزیں 165 35 Ой اور 105 اچھا اور یہ دوبٹہ ملے گا ساتھ میں ایک سو پینسٹ ہوگا ٹوپ والٹی ایک بینٹ ایک بینٹ میری طرف دیکھنا ندین صاحب یہ فوٹو بھی ہو جا گا ساتھ میں یہ ایک سو پینسٹ ایک سو پینسٹ واہ یہ تو سب سے اچھا رہا سو ندین صاحب ویڈیو کے آخر میں کوئی خاص بھی رہا دو کوئی سپیشل اچھا ارے واہ یہ تو بہت چمک چمک گلے سکٹن کپڑا ہے اور یہ بہت خاص ہے اس کا پارٹی سب یوز کر سکتے ہیں شادی پارٹی میں اچھا یہ تو کیا کہتے ہیں ریشن ورگ ہے یا کچھ ایک چیف ان بیسٹ چیف ان بیسٹ یہ ورگ کون سا ہے یہ یہ ورگ سب یہ سب ذریقہ کام ہے ذریقہ کام ہے اس میں اوپر یہ چڑنا لگا ہوا ہے تو کتنے رنگ ہیں اس میں اس کی رنگ ماتر یہ چھ سو دس روپے کا ہے اور یہ ساڑھے پانسو روپے یہ ساڑھے پانسو روپے بھی اوز کر سکتے ہیں تو اس میں کتنے کلر مل جاتے ہیں چار سے کم نہیں ملے کم سے کم ایک میں چار اچھا یہاں آنے گا اپنی دکان پر آنے گا ایم ٹیک پر یہ سیدھا راستہ ہے نئی سڑک پر آپ آؤ نئی سڑک نئی سڑک اس کے سامنے سے مہتہ مارکیٹیں نکل گئے دوسری شعب ہماری ہے نمبر کیا آپ کی دکانے ہیں 1736 1736 چیرہ کھانا اور اگلی روسنپورہ سے بھی سامنے ایش ڈی ایسی بینک ہے مہتہ مارکیٹ سے بھی چاوڑی بجار پہلے چورا ایسے نئی سڑکی طرف آجا ایش ڈی ایسی بینک کے بھی سامنے مہتہ مارکیٹ ہے ہماری ہے اچھا بہت بہت شکریہ اور کہانے والوں کے لئے کوئی سپیشل کہ میں سب سے پہلے یہ کہانا دکھاؤں ہوں اب انڈیا والے تو بات میں دیکھیں کچھ کہانے والوں کے لئے کہ وہ آئیں یہاں جو میں کر رہا ہوں سب کہانے والوں کا ہی نام ہو رہا ہے اچھا اچھا تو کہانے والے تو ڈیلی اس گاڑی سے بھی آ سکیں اور مال اس میں لے جائے کہانے کے لوگ آتے ہیں مال کہانا کیا یو پی کیا بلال میں آندھرا فردیس سب جگہ ہمارا مال سپلے ہوتا ہے اچھا وٹسپ سے بات کر لیتے ہو آپ وٹسپ سے بات ہو جاتی ہے مال پہنچا دیتے ہیں اچھا کیسے مال کیسے پہنچا دیتے ہو مال ایسے پہنچا دیتے ہیں اگر کسی کو وہاں ضرورت ہے تو کھاتے میں پیسے لگا دیتے ہیں ہم ان کا آئی ڈی نمبر یا مطلب اس کا جس پہ جی ایسٹی نمبر ہے اس کا جی ایسٹی نمبر نہیں تو آئی ڈی نمبر لے کے تو کتنے آرڈر کم سے کم کتنا آرڈر بھیج دیں گے آپ کم سے کم کم سے کم چالیس پیس اگر باہر جانا ہے آؤٹ آف دیلی اچھا اچھا بہت بہت شکریہ ندیم صاحب ندیم صاحب ایک بار پھر سے اپنے وٹسپ اور موبائل نمبر بتا دیں میرا وٹسپ نمبر نمبر ہے نبے پہتہالیس ساڑ نو ڈبل جی نو اچھا اور ویسے موبائل نمبر ہے اٹھانوے دو سو گیارہ چار سو تیتر سکتا ہے تو کیا ٹائم ہے آپ سے بات کرنے کے سب سے اچھے ہمارا یہ سمجھ لو دکان ہماری شاپ کھل جاتی نو سے نو تھا بارہ گھنٹے سیوہ میں لگتا ہے ارے واہ یہ بتایا آپ نے بہت ہی کام کی بار نو سے نو تک پریشان ہوتے ہیں ادھر ادھر بیٹھتے ہیں ان کو بیٹھتا نہیں پڑے گا سیدھا نو وجہ آپ کے بعد آجاؤں رات کو بھی نو وجہ تکا بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ چیرہ کھانا جانے کے لئے یہ جام اجید دکھائی دے رہی ہے اس کے پیچے جو روڑ آ رہا ہے چاوڑی بجار ہے جو نئی سڑک میں بھی آ رہا ہے جام اجید کے پہلے چورائے سے ہی جام اجید سے پیچے جو پہلا چھوڑا آیا اسی سے دائیں طرف جو راستہ جا رہا ہے یہ نئی سڑکی طرف جا رہا اور اسی میں کپڑے کی مارکیٹ یعنی چیرہ کھانا اور دوسری مارکیٹے بھی ادھر ہیں چلتے ہیں ادھر 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 تھوڑا چلتے ہیں صبح مجدور لوگ اپنا کھانا کھا رہے ہیں یہی لوگ دن بھر ہی رکشے میں کپڑے والوں کو مارڈ ہوئی ہیں تو اس جام اجید کے پیچھے سے جو نئی سڑک آئی ہے اس میں تھوڑا آگے چلنے پہ بیچ میں ایک ٹرانسفارمر آئے گا اس سے تھوڑا آگے ایچ ڈی ایف سی بینک بیچ میں یہ ٹرانسفارمر سے آتا ہے یہ جنرینٹر ہے یہاں ہے یہ ہمیں چیرہ کھانا پیچھے کے راستے جانے کے لئے اس جنرینٹر سے کہ تقریباً سام نہیں یہ روشن پورا صدار سمیتی روشن پورا صدار سمیتی اس راستے میں چیرہ کھانا ہے پیچھے سے جانا ہے ایک راستہ وہاں بائیں طرف ایچ ڈی ایف سی بینک ہے اس کے سامنے مارواڑی کٹ رہا ہے اس میں گھس کے چاند پہنچ جائیں چیرہ کھانا ہے کپڑے کی آگے میں تو ہمیں آج جہاں جانا ہے ایم ٹیک پہ ندیم کے پاس تو اس سے ہی آتا ہے اس گلی میں گھوچ جاتے ہیں یہ آئے گا روحیت پیپرس لیکن ہمیں بائیں نہیں جانا اندر سی دے ہی چلنا ہے اسٹیشنری شوپ یا لکھا یہ موڑ یہاں سے بھی ایسے موڑ جائیں یہ ایک موڑ یہاں آیا یہاں مڑے یہ دیکھئے یہ ندیم صاحب کی دکان آگئی بس وہ جس بائی صاحب کھڑے ہیں وہ ندیم کرانا والو بھی تھول سے کپڑے کی دکان ہے ب کھڑے کی دے ہے وہاں ہے یہاں ہے